اس کال کو جب نسکاسد کر دیا اور ساتھ میں ہمیں بھی اس کے ساتھ بھیج دیا کیونکہ ہم نے وہاں بینکر گلتی کی تھی لیکن پھر بھی ہمارے پرماتمہ ہمارے مالک ہمارے پتا یہ دیالو ہیں ان سے ہمارا دکھ دیکھا نہیں گیا ہمارے ساتھ یہاں کتنا بد سلوک کیا ہوا ہے آپ پس میں ہمیں لڑا رکھا ہے الگ الگ مجھب بنا دیئے الگ الگ یونیاں بنا دی اور آپ پس میں ایک چھوٹے سی وستو کے لیے ہم لڑ مرتے ہیں کناتما کتا لڑتا ہے ٹوک پر ایک اتنے ٹوک پر کتا لڑ رہا ہے راجہ لڑتے ہیں راجہ پر تو اس کتے میں اور اس راجہ میں کوئی انتر نہیں ہماری سب کی ایک جیسی تیڈنسی بنا دی اور ہمیں آپس میں لڑا بھڑا کر یہ آنند لیتا ہے اور ہمارے کو کتنا کشت دے رکھا کوئی کتا بنا دیا کوئی گدہ بنا دیا کوئی سور بنا دیا کوئی سور انہیں پسو پکسیوں کی یونیوں میں بنا دیا اور ان یونیوں میں بھی کوئی سکھی نہیں وہ اپنا کیا بھرے گا اس کال نے اپنا ایزنٹ من اس آتما کے ساتھ چھوڑ دیا یوں اس آتما کو بلیک میل کرتا رہتا ہے اس کو ڈراتا رہتا ہے بہبیت کرتا رہتا ہے اس کو اگینی بنا دیا اور جتنے بھی پاپ ہیں یہ من پریریت کر کے آتما سے کرواتا ہے سراب پینا ہے ماس کھانا ہے چوری کرنا ہے تمہکھو پینا ہے اور جاری کرنا ہے انہیں بھی کوئی ملاؤڈ کرنی ہے رسوت لینی ہے ڈاک کے مارتا ہے کس لیے کرتا ہے یہ سارے کاریے اس من سے پریریت ہو کے اور یہاں کے جھٹھے سکھ کو پرابت کرنے کے لیے پناتما یہ اتحاس جو پہلے گھٹ چکے ہیں ان کو ہم نے یاد رکھنا چاہیے جیسے کورو پانڈوں کا ید ہوا تھا وہ ید کس آدھار سے ہوا تھا کہ ان کی آپس میں بہائی بٹوارا نہیں ہو رہا تھا اور جس کے کارن اٹھارہ کروڑ وقتی آپس میں لڑکے مر گئے اور وہ دلی کا قلعہ پانڈوں کا قلعہ یہی رہ گیا جس کے اوپر وہ سارے لڑ رہے تھے پانڈوں بھی مر گئے سمیں آنے پر اور کورو بھی مر گئے ید میں اور جس کے لیے وہ لڑکٹ مر رہے تھے وہ پرچوی یہی ہے وہ محل یہی ہے ان میں کاغ بول رہے ہیں اب پرماتمہ ہم یاد دلاتے ہیں اس جوٹھے سکھ کو سوکھ کہے یہ مان ریا منمود یہ سکلت بھی ناکال کا کچھ مکھ میں کچھ گود اب وہ پرمیسور کتنے زیالو ہیں ہم یہاں کال کے جال میں بھس گئے اپنی نالاکی کے کارن جب ہماری یہ درگتی مالک نے دیکھی ہا ہا کار مچی اب پرماتمہ جب تک اس پرانی کے پرہت کے لکھے ہوئے پون اس کے ساتھ ہیں تب تک تو اس کے گھر میں بھی سکھ پریوار بھی ٹھیک اس کا اچھا روزگار بھی ملا رہتا ہے شریر بھی سوست رہتا ہے تو اس سمیں تو یہ مایا زوڑن میں اور گھوٹی لان میں کلبوں میں جا کر اور پھر ان ستانوں پر پکنک اور شہر شپٹے کو پرماتمہ کی طرف یہ جھاکتا نہیں اور پھر آپتیاں شروع ہوتی ہیں اس کے اوپر کیونکہ پورو جنم کے جو پن تھے وکسین ہو گئے آگے چاردر ٹھیک تھا نہیں پچھلی بیٹری جو ڈسٹارج ہونی ہی تھی ہے ایک دن جو پورو جنم سے چاردر تھی یعنی پن تھے ورطمان میں ساستر نکل سادنا روپی چاردر آپ کو ملا نہیں جس کارن سے جب تک پورو جنم کے سب سنسکار پن تمہارے ساتھ رہے تو پرماتمہ کی آوشکتہ محسوس ہوئی نہیں اور جب پورو جنم کے پن اکسین ہو گئے ایک ہی دم یعنی ترنت ہی سب آپتائیں عجیب کے اوپر آگرتی ہیں پھر کچھ نہیں بنتا اس پرانی سے پھر چلتا ہے یہ بھگوان کی خوج میں پرماتمہ کیونکہ اتنا آتما کو گیان ہے کہ پرماتمہ ہمیں پورا سکھ دے سکتا ہے ہمارا سنکٹ نیوارن کر سکتا ہے ہمیں دکھی سے سکھی بنا سکتا ہے یہ آتما کو بھول نہیں پڑ سکتی لیکن یہ نکلی کال کے دوٹ سنت جگہ جگہ اس کال نے اپنے تھگ بٹھا رکھے ہیں یہ آتما چلتی ہے کشنیوارن کے لیے سنت سمجھ کر اور وہ ان کو ساستر ورسادنا بتا کر دونے پاپ کے بھاگی بنا ڈالتے ہیں سب سے پہلے جاتے ہی وہ نکلی سنت کوئی نہ کوئی منتر زنتر کوئی دھرم پن کی ریتی عوش سے سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں اور بار بار جانے سے کوئی لاب نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تمہارے پرہرد کا تیرے کرم کا کشت ہے یہ بھوگ نہ ہی پڑے گا اور پاپ اکسمہ نہیں ہوتے اب وہ پنیاتما پانچ سات بار اس نکلی کے پاس جا کر کے پھر بھی سنتوشت نہیں ہوتے وہ کہیں اور کسی انیہ سنت کے پاس رسی کے پاس یا جاڑا جنتر کرنے والے کے پاس جاتے ہیں وہ بھی جاتے ہی کچھ نہ کچھ کریا بتاتا ہے چیار پانچ بار دھکے کھواتا ہے اور پھر کہہ دیتا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں یہ تو تیرے کرم کا دھنڈ ہے بھوگ نہ ہی پڑے گا تو پنیاتما کوئی نردھن ہے وہ دھن پرابتی کے لیے پرماتما سے ہی پرابتنا کرتا ہے یعنی جب تک اس کی نیت ثابت رہتی ہے تو بھگوان سے ہی وہ دھنی ہون کی کوئی کریا چاہتا ہے جب ان نقلی سنتوں کے پاس جانے سے اس کو کچھ نہیں ملتا کوئی سہارا نہیں ملتا تو پھر وہ کیسے دھنی بننا چاہتا ہے یا تو ملاؤٹ کرے گا یا چوری کرے گا یا رشوت لین لگ جائے گا یا پھر ڈک کے مارے گا پنیاتما اگر چوری کرنے سے کوئی سیٹھ بنے تو کوئی بھی کام کر کے کوئی بھی اپنا ڈھندہ نہیں کرے چوری کرنے سے ملاؤٹ کرنے سے رشوت لینے سے آج تک جیب کوئی بھی جو سکھی نہیں ہوا اور دھنی نہیں ہو سکتا اپنے کرم بگاڑ لیتا ہے سنسکار برباد کر لیتا ہے جیسے کوئی وقتی دکھی ہے سنت کے پاس جاتا ہے کہ مجھے چنتہ ونی ہے ٹینسن ونی ہے تو جنتر منتر بتاتا ہے اسے الاب نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے گھوٹی لگاتا ہے سراب پیتا ہے پھر اسے پوچھے ابھی تو سراب کیوں پیتا ہے کہ ٹینسن گم بھولانے کے لیے ٹینسن ہوگی تھی سراب سے ٹینسن کتنی دیر تک سماپ تو سکتی ہے گھنٹے دو گھنٹے بے ہوں سپڑا رہے گا اور پیسے برباد پاپ کا باغی سماج میں بدنامی ہے اب کتنے دوست ہوگے ایک سراب پیڑتا ہے اپنے آتماؤں ٹینسن جس کارن سے ہوئی ہے اب وہ کارن ارثات وہ دکھ ہی نیوارن ہو تو ٹینسن مٹے گی نہیں تو انہیں سادنوں سے کوئی کہا ہم نے سگرٹ پی لی نام لے کر کے بھی کیوں بھی کہ ٹینسن ہی ہوگی تھی پھر سگرٹ کو ٹینسن کی ٹیبلیٹ ہے یہ دکھ کرم بگاڑنے ہیں بگاڑ دو بگڑی ویادت ہے جب پرماتما ساتھ دیں گے تب ہی یہ ٹینسن سماپت ہوگی پرمیشور کب ساتھ دیں گے جب آپ سچی نیتت ہیں اس بگتی کو کروگے اور مریادہ مرہ ہوگے تو ٹینسن نہیں رہے گی پناتما کئی بھگت اپدیش لے لیتے ہیں کیونکہ ہمارے بھگت جو پہلے دکھی تھے آج اتنے سکھی ہوگئے ہیں اس جھوٹھے سکھ کو پرابت کر کے پہلے ہی جھوٹھا سکھ بھی نہیں تھا ان کو ہر طرح سے سویدھا پرماتما نے دے رکھی ہے جو چار ورس پانچ ورس چھ ورس سے دس ورس سے لگے ہوئے تو وہ انہیں اپنے ریلیٹیوز کو یا کوئی اور میتر سکھی سہلیوں کو ان سب کو یہی چیشتہ کرتے ہیں سمجھانے کی کہ آپ وہاں چلو نام لے لو ست سنگ سنو تو جو ٹھیک ہیں جن کی بیٹری پورا جنم کی ابھی چار جنہ ہے ان کے سکھ ہیں وہ تو بات سنتے نہیں وہ تو ٹال جاتے ہیں پھر دیکھیں گے ابھی ٹائم نہیں پھر دیکھیں گے اب پھر کیا دیکھیں گے پھر تو کمار دیکھے گا جب گدے بن جاوانگے ہم نہ تو عیب دیکھنا ہوگا پرائی چھوڑ اور پرماتما کی بکتی کر پھر کیا دیکھیں گے ہمارے پاچھے پھر تو پرماتما نے جان ورستہ کر رکھی ہے وہ تو پھر آگلائے دیکھے گا ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے ہیں اب گدہ اپنے پاچھے تو کمار دیکھے گا پھر ہم نہیں دیکھ سکتے ہمارا کوئی اچارہ نہیں رہے گا اب جیسے ایک انٹریو دینے گیا تھا کوئی ساکشاتکار کے لیے ویدیار تھی اس انٹریو لینے والے نے پرسند کیا کہ بھئی آپ جنگل میں جا رہے ہو بند میں اور وہاں ترنت موڑ مڑ جاتا ہے یو ٹرن پہ اور موڑ مڑتے ہی تیرے سامنے سیر کھڑا ہو سنگ تو کیا کرے گا وہ کہتا پھر تو سیر کرے گا میں کہے کروں گا پھر تو سیر شنگ ہی کرے گا جو کچھ کرنا ہے میرا کے بیوں تو میں کہے کروں گا تو ایسے ہی گدھا بننے کے بعد کمار کرے گا پھر وہ دیکھے گا ہم کے دیکھاں گے پھر ہم نے تو اب دیکھنا ہے اگر کچھ دیکھا جاتا ہے پنات موڑ کئی بھکت اپدیس لے لیتے ہیں کیونکہ ہمارے بھکت جو پہلے دکھی تھے آج اتنے سکھی ہو گئے ہیں اس جھوٹھے سکھ کو پرابت کر کے پہلے ہی جھوٹھا سکھ بھی نہیں تھا ان کو ہر طرح سے سویدھا پرمادان دے رکھی ہے جو چار ورس پانچ ورس چھ ورس سے دس ورس سے لگے ہوئے تو وہ انہیں اپنے ریلیٹیوز کو یا کوئی اور میتر سکھی سہلیوں کو ان سب کو یہی چیشتہ کرتے ہیں سمجھانے کی کہ آپ وہاں چلو نام لے لو ست سنگ سنو تو جو ٹھیک ہیں جن کی بیٹری پورا جنم کی ابھی چارجد ہے ان کے سکھ ہیں وہ تو بات سنتے نہیں وہ تو ٹال جاتے ہیں پھر دیکھیں گے ابھی ٹائم نہیں پھر دیکھیں گے اب پھر کیا دیکھیں گے پھر تو کمار دیکھے گا جب گدے بن جاوانگے ہم نہ تئیب دیکھنا ہوگا پرائی چھوڑ اور پرماتما کی بکتی کر پھر کیا دیکھیں گے ہمارے پچھے پھر تو پرماتما نے جہاں بہت ستھا کر رکھی ہے وہ تو پھر اگلائے دیکھے گا ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے اب گد اپنے پچھے تو کمار دیکھے گا ہم نہیں دیکھ سکتے ہمارے کوئی اچارہ نہیں رہے گا اب جیسے ایک انٹریو دینے گیا تھا کوئی ساکھشاتکار کے لیے ویدیار تھی اس انٹریو لینے والے نے پرسند کیا کہ بھئی آپ جنگل میں جا رہے ہو بن میں اور وہاں ترنت موڑ موڑ جاتا ہے یوٹرن پہ اور موڑ مڑتے ہی تیرے سامنے سیر کھڑا ہو سنگ تو کیا کرے گا وہ کہتا پھر تو سیر کرے گا